بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاب کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیتے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے فرائد الاصول رسائل حسی سوکم سبق نمبر ستائیس استضحاب کے بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم مستضحاب کی دلیل کے اعتبار سے پہلی تقسیم کا بیان استضحاب کے بنیادی تقسیمات کے بارے میں گفتگو جاری ہے استضحاب کی تین بنیادی تقسیمات ہے ان میں سے ہر ایک تقسیم کے اندر تین تقسیمات پائے جاتے ہیں تو توٹل نو تقسیمات موجود ہے ان میں سے اب تک پہلی تقسیم مکمل ہو گئی ہے پہلی تقسیم خود مستضحاب کے اعتبار سے ہوتی تھی تو مستضحاب کے اعتبار سے استضحاب کی تقسیمات تین تھے جس کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے مستضحاب کے اعتبار سے پہلی تقسیم مستضحاب عمر آدمی اور عمر وجودی ہونے کے لئے حصے ہوتی تھی مستضحاب کے اعتبار سے دوسری تقسیم مستضحاب حکم شرعی اور حکم شرعی کے موضوع ہونے کے اعتبار سے ہوتی تھی مستضحاب کے اعتبار سے تیسری تقسیم مستضحاب حکم شرعی ہونے کے صورت میں حکم شرعی تکلیفی ہونے یا حکم شرعی وضعی ہونے کے اعتبار سے ہوتی تھی ان تینوں تقسیمات کے بارے میں تفصیلی گفتگو مکمل ہو گئی ہے آج کے بعد بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم شروع ہو چکی ہے تو دوسری تقسیم مستضحاب کے دلیل کے اعتبار سے ہوتی ہے مستضحاب پر دلات کرنے والی دلیل اسی اعتبار سے استضحاب کی تقسیمات ہوتی ہے تو مستضحاب پر دلات کرنے والی دلیل کے مختلف حالات ہیں مختلف اقسام ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی اعتبار کو تقسیم کرتے ہیں تو اس تقسیم کے اندر مزید تین تقسیمات پائے جاتے ہیں آج پہلی تقسیم کی گفتگو شروع کرتے ہیں مستضحاب حکم شریع ہونے کی صورت میں اس پر دلات کرنے والی دلیل کے اعتبار سے استضحاب کی تقسیم بندی مستضحاب حکم شریع ہے یا حکم شریع کا موضوع ہے تو حکم شریع کا موضوع ہے یہ ہمارے معلومات خارج ہے حکم شریع ہونے کی صورت میں گفتگو ہوگی اور مستضحاب حکم شریع ہونے کی صورت میں اس حکم شریع کو ثابت کرنے والی دلیل کے مختلف اقسام ہیں تو دلیل کے اعتبار سے پہلی تقسیم میں دو اقسام بنتے ہیں مستضحاب پر دلات کرنے والی دلیل یا اجماع ہے یا اجماع کے علاوہ دوسرے عدلہ ہے مستضحاب اگر حکم شریع ہو تو اس کو ثابت کرنے والی دلیل کی دو اقسام ہیں نمبر ایک اجماع کے ذریعے سے حکم شریع کو ثابت کیا جاتا ہے حکم کی بقاہ میں شک ہونے کی صورت میں حکم کو استضحاب کرنا مقصد ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے احکام شریع ثابت کرنے والے چار عدلہ موجود ہیں احکام شریع کے ثبوت کے لیے چار عدلہ ہے عدلہ اربا کے نام سے مشہور ہے سب سے پہلی دلیل کتاب ہے کتاب سمرات قرآن کریم ہے دوسری دلیل سنت ہے دوسری دلیل افل ہے چوتھی دلیل اجماع ہے تو اجماع عدلہ اربا میں سے ایک ہے اگر کوئی حکم شریع اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو چکا ہو اور اس حکم کے بقاہ میں شک ہو جائے اس حکم کی بقاہ میں شک ہونے کی صورت میں استضحاب جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ گفتگو ہے بطور مثال ایک پانی پہلے نجیس ہو چکا اس پہ نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے تین اوساب میں سے رنگ بودھ زائقہ میں سے ایک تبدیل ہو گیا بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس پانی کی جو تبدیلی ہے وہ خود بہت زائل ہو جائے تو اس پانی کے نجیس ہونے کے بارے میں پہلے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں تھی فقط اجماع کی دلیل ہے ماہ المتغیر نجیس ہونے پر فرض کرتے ہیں فقط اجماع ہے تو اجماع کی ذریعے سے پہلے نجاست ثابت ہو گئی ہے اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پانی کی تغییر زائل ہو جائے تو پھر اس نجاست کے نجاست والے حکم کو باقی رکھنے چاہتے ہیں اور اس کو جاری رکھنے چاہتے ہیں تو آیا یہ استضحاب حجد ہے یا نہیں یہ معلے پاس ہے دوسرا اجماع کے علاوہ دوسرے ادلہ کے ذریعے سے حکم شرعی مستضحاب کو ثابت کیا جاتا ہے اس حکم کی بقاہ میں شک ہونے کی صورت میں حکم مشکوک کا استضحاب کرنا مقصود ہے دلیل مستضحاب کا دوسرا قسم اجماع کے علاوہ دوسرے ادلہ ہے اجماع نکالو تو باقی تین ادلہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں قرآن سنت اور عقل تو ان تینوں ادلہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہو گیا ہے یا دو ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے یا تین ادلہ کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس حکم کے بقاہ میں شک ہو جائے تو اجماع کرنا استضحاب کرنا استضحاب کرنا ہمارا مقصود ہے جیسے کی نماز جمعہ کا وجود زمان حضور امام میں پرس کرو روایت کی ذریعے سے ثابت ہے اور امام کے غیبت قبرہ میں نماز جمعہ کا وجود جاری ہے یا نہیں ہے اس میں جب شک ہو جائے تو اس میں استضحاب کرنا جاتے ہیں اور حکم وجود نماز جمعہ زمان غیبت میں بھی جارے رکھتے ہیں مذکورت دونوں اقسام میں اختلاف کی تفصیل مندرجہ زیل ہے اب یہ تقسیب بنی تو ہو گئی مستضحب پر درات کرنے والے دلیل یا اجماع ہے یا اجماع کے علاوہ دوسرے عدلہ ہے اب اس تقسیم میں جو اقوال موجود ہے تفصیلات موجود ہے وہ زیل میں بیان کریں گے تو ٹول ٹول چار اقوال پائے جاتے ہیں دو مطلق اقوال ہے اور دو تفصیلی اقوال ہے پہلا قول بعض اصولین مذکورت دونوں اقسام میں اس اضحاب چاری کرتے ہیں پہلا قول مطلق یہ ہے کہ مستضحب اجماع کے ذرے سے ثابت ہو جائے یا دوسرے عدلہ کے ذرے سے ثابت ہو جائے دونوں صورتوں میں اس اضحاب جاری کرتے ہیں اس اضحاب کو حجد مانتے ہیں پہلا قول ہے اور دوسرا گروہ دونوں اقسام میں اس اضحاب کو نہیں مانتے ہیں اس قول کے مقابل میں دوسرا گروہ ہے یہ بھی بطور مطلق اس اضحاب کو نہیں مانتے ہیں مستحصحاب دلیل اجماع سے ثابت ہو یا غیر اجماع دوسرے عدلہ کے ذریعے سے ثابت ہو تو انہوں سورتوں میں استحصحاب کو نہیں مانتے ہیں یہ دو مطلق اقوال اور تیسرا گروہ تفصیل کے قائل ہے صاحب کتاب نے دو تفصیل ذکر کیا ہے ایک غزالی کا اور دوسرا صاحب حدائق کا دو مطلق اقوال کے مقابل میں دو تفصیل والے اقوال ہیں تو ایک تفصیل جناب امام محمد غزالی نے دی ہے انہوں نے اجماع کے ذریعے سے ثابت ہونے والے صورت میں استحصاب کو حجد نہیں مانا ہے دوسرے عدلہ کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں استحصاب کو حجد مانا ہے یہ امام غزالی کی تفصیل ہے اور اس کا قول بعد میں وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے دوسرا قول صاحب حدائق کا ہے جناب صاحب حدائق نے اس طرح تفصیل دی ہے کہ اگر اجماع کے ذریعے سے حکم ثابت ہو بعد میں اس میں استحصاب کرنا مقصود ہو تو یہ مال نزا ہے بعض علماء اس کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں اگر دوسرے عدلہ کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہو تو اس صورت میں استحصاب جاری ہونا یقینی ہے مسلح میں بیض گرتگو نہیں ہے محل بیض سے خاری ہے یہ امام نہیں یہ دوسرا قول صاحب حدائق کا ہے امام غزالی کے تفصیل پہلے ہم نے بیان کر لیا جناب امام غزالی اور صاحب حدائق کے اقوال اور ان کی دلیل کی مختصر وضاحت تو دو تفصیل اقوال کا ذکر صاحب کتاب نے بیان کی ذکر کیا ہے صرف اشاروں میں ذکر کیا ہے ابھی ہم ان کی مختصر وضاحت کرتے ہیں دو تفصیل اقوال میں سے ایک جناب غزالی کا ہے ان کے مطابق اگر حکم شرعی اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو چکا ہو تو زمان اللہ حد میں اس کی بقا مشکوب ہونے کی صورت میں استحصاب جاری نہیں ہوگا جناب غزالی نے تفصیل دی ہے کہا ہے کہ اگر مستصحب اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس کی بقا میں شک ہونے کی صورت میں استحصاب جاری نہیں ہوگا اگر مستصحب دوسرے عدلہ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے اور اس کی بقا میں شک ہو تو استحصاب جاری ہوگا یہ جناب امام محمد غزالی کا خود ہے اس سلسلے میں دوسرا خود جناب صاحب حدائق کا ہے انہوں نے اجماع کے ذریعے سے ثابت ہونے والی صورت میں استحصاب جاری ہونے کو محل نزا قرار دیا ہے اور دوسرے عدلہ کے ذریعے سے حکم شرحی ثابت ہونے والی صورت میں استحصاب جاری ہونے کو یقینی طور پر لیا ہے یعنی اس کو محل نزا سے باہر قرار دیا ہے صاحب حدائق نے تفصیل جی ہے اور کہا ہے کہ اگر مستحصاب دوسرے عدلہ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو یہ محل گفتگو سے خارج ہے اس میں استحصاب جاری ہونا متفقن علیہ ہے مسلم ہے یقینی ہے اگر مستحصاب اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو وہ محل نزا ہے بعض علماء اس کو حجت مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں امان غزالی کے قول پر یوں دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ اجماع دلیل اللوپی ہے لہٰذا قدر متعقن پر اکتفاق کیا جاتا ہے مشکوک ہونے کی صورت میں دلیل اللوپی پر استناد کر کے حکم شرحی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن دوسرے عدلہ حکم شرحی کے ثبوت پر دلالت کرنے کے ساتھ اس کے استمرار پر بھی دلالت کرتے ہیں اجماع کے ذریعے سے مستحصاب ثابت ہونے کی صورت میں استحصاب جاری نہ ہونے کی دلیل جناب غزالی نے یوں بیان کیا اجماع دلیل اللوپی ہے اور یہ دلیل اللفظی کے مقابل میں ہے دلیل اللوپی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل عقلی ہے اور علماء کے اتفاق سے علماء نے قول معصوم کو کشف کیا ہے دلیل اللفظی نہیں ہے دلیل اللوپی ہے اور دلیل اللوپی کی خصوصیت یہ ہے کہ دلیل اللوپی دلیل مجمل ہے اس میں کوئی اطلاق اور عمومیت نہیں پائے جاتی ہے تو دلیل اللوپی میں قدر متعقن پر اکتفا کرتے ہیں جو یقینی مورد ہے اس میں حکم شریف ثابت ہوگا اجماع کے ذرے سے قدر متعقن میں حکم شریف ثابت ہوتا ہے لیکن اگر مشکوک ہو جائے تو اجماع کے ذرے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا لیکن اس کے مقابل میں دلیل اللفظی ہے دلیل اللفظی دلیل واضح ہے اور اس میں اطلاق پائے جاتا ہے عمومیت پائے جاتی ہے تو شک ہونے کی صورت میں ہم حصالت الاطلاق یا حصالت الاموم پر استناد کر کے حکم کے استمرار کو ثابت کر سکتے ہیں تو دوسرے عدل اللہ کے ذرے سے مستصحب اگر ثابت ہو جائے تو اس صورت میں اس حکم کی بقا میں جب شک ہو جائے تو اس اضحاب جاری ہونا صحیح ہے اما اجماع کے ذرے سے اگر مستصحب ثابت ہو جائے تو اس اضحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اجماع کے ذرے سے فقط یقینی صورت میں حکم ثابت کرتے ہیں شک کی صورت میں حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ جناب غزالی کی دلیل کا خلاصہ ہے اور اس کے بارے میں آئندہ تفصیلات بیان کریں گے اما دوسرے اعتبار سے تقسیم اعتبارستانی سے مراد اس حساب کی بنیادی تقسیمات میں سے دوسری تقسیم کی طرح اشارہ ہے کہ پہلی تقسیم اعتبار اول مستصحب کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھی اس کی تقسیمات مکمل ہو گئے ہیں اعتبارستانی مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے ہے فمن وجوہن اعیزان پس اعتبارستانی سے اس حساب کی تقسیم کے بھی کئے اقسام ہے یعنی اس کے اندر بھی تین تقسیمات ہیں احد وآ ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے دلیل المستصحب اما الاجماعو و اما غیرہو مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل یا اجماع ہے یا غیر اجماع ہے غیر اجماع باقی عدلہ ہے مثلا کتاب ہے سنت ہے عقل ہے من حیث ان الدلیل المسبط للمستصحب اس حیثیت سے بیشک وہ دلیل جو مستصحب کو ثابت کرنے والی ہے اما یکونہ والاجماع جو دلیل یا اجماع ہے اجماع مسبط مستصحب مستصحب کو ثابت کرنے والا ہے و اما یکونہ غیرہو یا مستصحب کو ثابت کرنے والی دلیل غیر اجماع دوسرے عدلہ ہے اب یہ دو تقسیم کر دیا اب ان میں سے حیثیت سے حیثیت سے حیثیت سے اقوال کی تفصیلات ہے اور یہاں پہ صاحب کتاب نے دو تفصیل اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے باقی دو متلق اقوال نقل نہیں کیا تو دو متلق اقوال پہلے ہم نے تفصیل بیان کیا وقد خسلا بین حاضین القسمین الغزالی اور دشک ان دو اقسام کے درمیان جنات غزالی نے تفصیل دی ہے فانکرالی استصحاب فالاولی جنات غزالی نے پہلے قسم میں استصحاب کا انکار کیا اول سے مراد یعنی اگر مستصحاب اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو تو اس حکم کی بقاہ میں شک ہونے کی سوران میں استصحاب اوجت نہیں مانتے اب اس کے مقابل میں دوسرا دوسری صورت ہے دوسری صورت یعنی اگر اجماع کے علاوہ دوسرا عدلہ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس حضاب جاری ہو سکتا ہے پس جنات غزالی نے اجماع کے ذریعے سے ثابت ہونے والی صورت اور غیر اجماع کے ذریعے سے ثابت ہونے والی صورت میں تفصیل دی ہے اجماع کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں اس حضاب کو نہیں مانا اور غیر عجمہ کے ذریعے سے سب ثابت ہونک سرد نے اس حصہ کو مان لیا وَرُبَّ مَا يَظْحَرُ مِن صَاحِبِ الْحَدَائِقِ اب دوسرا قول تفصیل جناب صاحب حدائق کے ہے اور جناب شیع فرمارے وَرُبَّ مَا يَظْحَرُ کبھی ظاہر ہوتا ہے من صاحب الحدائق کتاب حدائق کے مصنف تے فی ما ہو کے آنہو فی الدرد النجفیہ اس عبارت میں جو درد النجفیہ نامی کتاب میں اس سے حکایت کی گئی ہے تو کیا ظاہر ہوتا ہے یہ اظہر و کفائیہ ہے یَظْحَرُ اَنَّ مَحَلَّ النِّزَا فِي الْحَدَسْحَابِ مُنحَسِرُونَ فِي الْحَدَسْحَابِ حَالِ الْحِجْمَعِ جناب صاحب حدائق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محل نزا استصحاب کے بارے میں حال اجمع والے استصحاب میں منحصر ہے استصحاب میں جو جگرہ ہے استصحاب جاری ہونا نہ ہونے میں نزا ہے وہ اجمع والے صورت میں منحصر ہے یعنی اگر استصحاب اجمع کے ذرے سے ثابت ہو جائے تو وہ محل نزا ہے بعض علماء نے اس کو حجد مانا ہے بعض نے نہیں مانا اما اگر دوسرے عدل کے ذرے سے استصحاب ثابت ہو چکا ہو اس میں استصحاب جاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ محل نزا نہیں ہے محل نزا سے باہر ہے اور یقینی ہے فسیعتی تفصیل ذالکہ اور عن قریب اس کی تفصیل آنے والی ہے عند نقل عدلت الاخوال اخوال کے عدلہ نقل کرنے کے دوران اس کی وضاحت آنے والی ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے اس جیسے کی بعد میں تفصیلاً بیان کریں گے کہ دوٹل اخوال کیا رہا ہے اس استصحاب کے بارے میں ان میں سے جناب الشیخ نے نوان قول انتخاب کیا ہے اور ہر ایک قول کے عدلہ بھی پیش کریں گے اس دونام صاحب حدائق کے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات آنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ